دھان کی پود کو خرپدواروں دوارہ بھی نوحانی ہوتی ہے یہ خرپدوار جو ہماری پود ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خرپدوار جب ہم اپنی پود اکھارتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے جو مکھے کھیت ہے جہاں پر اس کی روپائی کرتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں دھان کی جگہ پہ ہم خرپدوار لگا دیتے ہیں تو ان خرپدواروں کا نسٹ کرنا ان کو نسٹ کرنا جروری ہے اس کے لیے آپ خرپی دوارہ یا ہاتھ دوارہ ان خرپدواروں کو نکال سکتے ہیں یدی آپ رسائنوں کا پریوک کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا کلور نام کی دوائی آتی ہے بیٹا کلور پچاس ای سی پچاس پرسنٹ اس کی آپ ایک سو بیس میلی لیٹر ماترہ لیں اور ساٹھ لیٹر پانی میں گھول بنا لیں اور بوائی کے چار سے پانچ دن بعد اس کا چھڑکاو کریں اور ایک ہزار ورگ میٹر چھتر فل میں یہ جو ہمارا ساٹھ لیٹر گھول ہے یہ پریابت ہوگا کئی بار دھان کی فصل میں کیڑے مکوڑوں کی بھی سمسے آ سکتی ہے یہ کیڑے مکوڑے دھان کے پتے کھا لیتے ہیں پود کا سواس خراب کرتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے آپ کلور پاری فاس نام کی دوائی آتی ہے اس کی دو میلی لیٹر ماترہ پرتی لیٹر پانی میں گھول لیں اور اس طرح سے آپ ستر سے اسی لیٹر گھول بنائیں اور یہ ہمارا نرسری کا جو ایک ہزار ورگ میٹر چھتر ہے اس میں اس کا چھڑکاو کر دیں تو آپ کے کیڑے مکوڑوں یہ اس میں نسٹ ہو جائیں گے کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی پود بڑھ لیے اور وہ پیلے رنگ کی ہو جا رہی ہے تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا یوریا کی کمی ہو تو آپ چھے سے آٹھ کلوگرام یوریا اس ایک ہزار ورگ میٹر چھتر میں بوائی کے دس پندر دن بعد اس میں چھڑک دیں تو اس سے پیلاپن نرسری کا کم ہو جائے گا کل ملا کے آپ نے کسان بھائیوں دیکھا جو صحیح بھومی کا چناو ہے دوسرا بیج کا اپچار ہے اپیوکت ماطرہ میں خاد اور اورورکوں کا پریوک کریں صحیح سمجھ پہ آپ سچائی کرتے رہیں اس میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے کھے سوکنا نہیں چاہیے اور ضرورت کے حساب سے آپ خرپدوار کا پروندن کریں کیڑے مکوڑوں پہ دھیان رکھیں تو آپ کی جو دھان کی پود ہے وہ سوسط تیار ہوگی اور پھر کھے سے آپ کو اچھی آمدنی اور اچھی پیداوار ملے گی